بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو امین میں آپ کو خاص طور پر یہ جو اپنے نیا انیشیٹیو لیا میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایل اینگو ایوانگو 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 آپ نے مطلب ہے تو realmente اس میں شروعا لیا انیشیٹیو میں سب کو بابر علی صاحب آپ کے لئے اور ہمارے محمود تھان آپ بیٹھے ہوئے ہیں عثمان بزدار آپ کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک چیز سمجھنا کہ دیکھیں ہماری عبادی جس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے اگر ابھی ہم نے اپنے یہ علاقوں کو نہ بچایا تو ہمارے ہماری آنے والی نسلوں میں ہمارے بچوں میں کسی کو بھی وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو میں جب بڑا ہو رہا تھا پاکستان میں تو جو میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جس طرح کی پاکستان میں خوبصورتی اللہ نے دی جس طرح کی ہمارے نوردن ایریاز پہاڑی علاقے زیادہ تر تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے بدقسمتی سے ابھی تک کہ اللہ نے اس ملک کو کس طرح کی نعمتیں دیئے اور اس میں جو ورڈ یوز کرتے ہیں ڈائیورسٹی فرق کتنا زیادہ ہے یعنی پاکستان میں بارہ ایکلوجیکل کلائمیٹک زونز ہیں بارہ زونز ہیں کوئی دنیا میں ملک میں اس طرح کی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہیں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے پاکستان کا اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری صاحب اقتدار اس ملک میں وہ چھوٹیاں لنڈن بنانے جاتے تھے یا بناتے ہیں ابھی بھی بڑے بڑے محلات ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کس طرح کا کس طرح کے مختلف قسم کے علاقوں میں خوبصورتی ہے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے جس طرح کی وائل لائف ہے وہ بھی مختلف ہے آپ اوپر سے ناردن ایریا سے نیچے چلے جائیں تو یہ جو پندرہ نیشنل پارکس کا فیصلہ کیا میرے خیال میں یہ آج ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اب جو مجھے دوسری چیز پسند آئی وہ یہ کہ ہمیں ابھی تک نیشنل پارکس کو ایڈمنسٹر کیسے کرتے ہیں ان کو کیسے ہم نے چلانا ہے وہ ابھی تک کسی کو پتا ہی نہیں ہے ہم نیشنل پارک دیکلیر کر دیتے ہیں اس میں سارا کچھ درخت بھی کٹ رہے ہوتے ہیں جانور بھی جا رہے ہوتے ہیں تو کسی کو سمجھے نہیں ہے کہ نیشنل پارک کو پریزرو کیسے کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے امین انیشیٹیو لیا آئی ایو سین سے اور باہر جو سمجھتے ہیں نیشنل پارکس کی پریزرویشن اور دوسری ایکو ٹورزم یہ بھی بڑا امپورٹن ہے لوگوں کو سمجھنا کہ ہم نے جو اب ٹورزم کے لیے علاقے کھول رہے ہیں اور وہ صرف اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ وہاں سڑکیں نہیں پہنچیں تو وہ اب کی پی کے اندر انہوں نے محمود تھان آپ نے جو ٹورزم کے نئے علاقوں کو نوٹیفائی کیا ہوا ہے اور جو زونز میں بنایا ہوا ہے میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی ان علاقوں کو نہ کھولنا جب تک کہ آپ کے پورے وہ بائی لاز نہ بنے ہو جب تک آپ کو پورا نہ پتا ہو کہ جب نیا علاقہ کھولے گا تو اس میں آپ نے کیا چیز علاو کرنی ہے کیا نہیں کرنی مثلا کئی ایسے ایک ایسے ایسے میں نے یہاں خود جا کے علاقے دیکھے ہوا ہے جدر آپ کو گاڑیوں کو کبھی جانا ہی نہیں دینا چاہیے وہاں وہاں صرف لوگوں کو گھوڑوں پہ پیدل جانا چاہیے اس طرح کے علاقے ہیں وہاں گاڑیاں چلی گئے وہ علاقے تباہ ہو جائیں گے ہم نے اپنی زندگی کے اندر گلیات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے مری کو تباہ ہوتے دیکھا ہے بابر علی صاحب کو پتا ہوگا کہ یہ وقت ایک ایسے تھے کہ یہ بڑے پروٹیکٹڈ یہاں بڑی یہ مری ایک ایسی جگہ تھی کہ ہر بڑا لوز تھے وہاں آپ کدھر گھر بنا سکتے ہیں کدھر نہیں بنا سکتے ہیں یہ اس طرح شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ فری فال آل ہو گیا وہاں شورٹیجز ہیں پانی کی ہیں بڑے اگلے مسئلے آئیں گے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اور بھی علاقوں میں اگر کیونکہ ہم ریگولیٹ نہیں کرتے بائی لوز نہیں بناتے ہمیں پتا نہیں ہے کہ ایکو ٹورزم کیا چیز ہے یہ نئی چیز اب نکلائی ہے کہ جب آپ ٹورزم کے لیے کوئی کھولیں گے تو اس کو اس کی ایکالوجی کو دیکھیں گے اس کی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تو ٹورزم نہیں لے کے آ رہا ہے کہ آپ سارے علاقے کوئی تباہ کر دیں ہمارے یہ جو مرغلہ ہلز ہیں یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا اس کے اندر جو بائیو ڈائیورسٹی کا نام لیتے ہیں یہ اس طرح کہ کتنے مختلف پلانٹس ہیں یہاں ویجیٹیشن ایسی ہے یہاں جانور بھی ہیں لیکن یہ بڑے یونیک ہے مرغلہ میں اور یہ شکر ہے کہ ہم نے اس کو ابھی نیشنل پارک بنا کے بچایا ہوا ہے لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو کے پی سائٹ پہ محمود خان وہاں بڑی تیزی سے ادھر ان پلانٹ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے جو کہ بڑا نقصان پچائے گی اس پارک کو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دیئے ہیں اور جو ہم نے اپنے ملک میں پچھلے ستر سال میں کیا ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور آہستہ آہستہ ہمارے فورسٹ ہمارے جنگلات بھی ختم ہوتے گئے ہم نے جو سیٹل جو ہم نے کیا کہہ رہا ہوں ڈیولپنٹ کی اس پہ بھی کوئی سوچا نہیں تو جو علاقے میری زندگی میں ہم نے دیکھے تھے پریزرو ہوئے ہوئے اور خوبصورت علاقے اور وہاں درخت بھی تھے اور وہ بچے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ سارے علاقے تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری عبادی تین گناہ بڑھ چکی ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو جیسے جیسے عبادی پھیل رہی ہے ہم ان علاقوں میں جا رہے ہیں اور تباہ کر رہے ہیں جن علاقوں کو ہمیں بچانا چاہیے تو آج جو یہ ہم نے انیشیٹیو لیا ہے پندرہ نیشنل پاکس کا مجھے خوشی ہے کہ سارے صوبوں کے اندر پاکس بن رہی ہیں سارے صوبے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اس کے اندر اب ہم گائیڈ لائنز دیں گے یہاں سے پوری طرح کہ کیسے ان نیشنل پاکس کو پریزرو کرنا ہے جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جب تک جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا وہ نیشنل پاکس بچیں گے نہیں ہم نے اس طرح نیشنل پاکس بنانی ہے اور وائل لائف کو کہ جو مقامی لوگ ہیں جو نوجوان ہیں ان کو روزگار بھی اس میں سے ملے ان کو فائدہ نظر آئے کہ اگر یہ نیشنل پاک بنے گی تو ہماری زندگیوں بہتر ہو جائیں گے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو پریزرو کی ہیں چترال کے اندر میں جا کے جو دیکھیں آئی بیکس کو جو انہوں نے پریزرو کیا ہے وہ صرف اس طرح بچ گئے ہیں نہیں تو ابھی تک آئی بیکس غلط طریقہ اس سے شکار کر کے ختم کر دینے تھے لیکن آج آپ جا کے دیکھیں کیونکہ وہ لوگوں کو اس میں سے فائدہ نظر آتا ہے وہ لیمٹڈ شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہ جو شکاری ہے وہ پیسے دیتا ہے وہ پیسے لوگوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ ہی آئی بیکس کو بچا رہے ہیں اور وہ آئی بیکس اب یعنی پہلے جتنے تھے اس سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اسی طرح سنو لیپرڈ ہے وہ دنیا دیکھنے آنا چاہتی ہے پاکستان وہ چند دنیوں میں ملک ہے جدر سنو لیپرڈ ہے ابھی بی اس کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا پلان کرنا پڑے گا اور بھی ہمارا جو مارکو پولو شیپ ہے وہ بھی دنیا میں چند ملکوں کے اندر ہے اس طرح کی اور بہت جانور ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں اور یہ بچیں گے تب جب مقامی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے وہ ایڈمیسٹریشن میں حصہ لیں گے یعنی اس کو ایڈمیسٹر کرنے کے لیے ایک علاقے کو ان کی ہم تنخواہیں دیں گے ان کو ان کی جب روزگار وہاں سے ملے گا تو ان کا انٹریسٹ ہوگا ان علاقوں کو بچانے کا اور آخر میں یہ جو ایکو ٹورزم ہے ہم یہ جب پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں جو نئے علاقے ہم کھول رہے ہیں محمود صاحب آپ کے کے پی کے اندر جو نئے آپ علاقے کھول رہے ہیں ان کے لیے پہلے کھولنے سے پہلے ضرور آپ کے پاس بائی لوز ہونے چاہیے اور یہ جو ایکو ٹورزم کے جو امین آپ کا کام ہونا چاہیے کہ جو آپ نے دنیا کو کہا ہوا ہے کہ مثلا امریکہ میں نیشنل پارک کی بڑی زبردست ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے آپ نے ان سے پوری انفرمیشن لینی ہے وہ کیسے ہم اپلائی کریں گے کس طرح کی ہمیں وسائل چاہیے اور جو بھی وسائل ہوں ہمیں خرچ کرنے چاہیے ہیں کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا جو فائنل چیز وہ یہ کہ ہم ہمیں یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمٹ چینج ہے وہ پاکستان میں بہت بڑا خطرہ ہے ہمیں اس چیز سے اور ہمیں اس لیے خطرہ ہے کہ ہمارا جو پانی آتا ہے دریاؤں میں وہ آتا ہے گلیسیس سے اور جیسے جیسے موسم گرم ہوگا یہ پانی کم ہوتا جائے گا اس کی ضرورت ہے ایک تو ہم جو تین بلین دس عرب درخت اگا رہے ہیں ایک تو وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا لیکن دوسری چیز یہ جو ہم گرین ایریاز آپ نے یہ جو پارکس پریزرو کریں گے یہ بہت بڑا ایک پارٹ پلے کرے گا فیوچر کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تو میں پھر سے امین آپ کو مبارک دیتا ہوں اور یہ ساری گورنمنٹس کو صبحی گورنمنٹس کو میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے اب تک کسی بھی گورنمنٹ نے ہماری کسی گورنمنٹ نے اس کو ایک پرائیورٹی نہیں سمجھا کسی نے اس کو یہ نہیں سمجھا یہ کتنا ضرورت ہے ہماری اپنی گرین ایریاز اپنی پارکس کو پریزرو کرنے کے لیے اور یہ ٹائم ہے پریزرو کرنے کے لیے اور میں آپ سب کے لیے عثمان آپ بھی ہیں سی ایم کی پی پنجاب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے ایج اکے سے بھی بیٹھے ہوا ہیں سب کے لیے دیکھیں شہروں کے لیے میں نے پورا زور لگا رہا ہوں آپ کے ماسٹر پلانز بنائیں اپنے شہروں کے لیے ابھی تک ہمارے شہروں کے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں اور یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں ہمارے شہر تباہ ہو رہے ہیں کوئی ٹاؤن پلاننگ ٹاؤن پلاننگ تو تب ہوگی جب شہر کے ماسٹر پلان ہو گئے ماسٹر پلانز ہی نہیں ہیں تو کیا یہ نہیں پتا شہر پھیلتے جا رہے ہیں نہ ہم وہاں ان کو سیورج دے سکتے ہیں لوگوں کو جو ہماری لائنز ہیں بجلی گیس وغیرہ ویسٹ اسپوزل وہ جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہم ہم کبھی بھی ان کو صاف نہیں رکھ سکیں گے تو جب پہلی سٹیپ ہے ماسٹر پلان بنانا نیکس سٹیپ ہے ٹاؤن پلاننگ کرنا اور اس کے اندر آ جائے گی ساری جو ہم لوگوں کو پانی دینا چاہتے ہیں شہروں میں اور امنیٹیز دینا چاہتے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمارا جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس کو بھی ہم اپنی انوائرمنٹ کا حصہ بنا لیں گے اپنی یہ جو گرین اور کلین پاکستان ہے اس کا انشاءاللہ یہ جو ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان ٹاؤن پلاننگ کر کے اپنے شہروں کو بھی بچائیں گے بہت بہت شکریہ جو